اسلام علیکم ویلکم اگین ٹو آل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہسٹری آف انگلیش لٹریچر کی سیریز میں کومن ویلٹ کے بعد آنے والے پیریڈ ریسٹوریشن ایج کے بارے میں اگزامز کے پوائنٹ آف یو سے کافی امپورٹنٹ چیز ہے تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا کافی اچھی چیزیں جاننے اور سیکھنے کو ملے گی تو بغیر ٹائم ویسٹ کے لیٹس آٹھ تو ابتدا میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ریسٹوریشن ایج کو ریسٹوریشن ایج کیوں کہتے ہیں اس کے بعد آگے کی کہانی سمجھ آئے گی اس کے لیے ہمیں تھوڑا بیک گراؤن میں جانا پڑے گا جو لوگ میری پچھلی تمام ویڈیوز کو لگاتار دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ پائیں گے تو یاد رکھئے کہ جب رینیسہ آیا تھا اس کے بعد جب الیزابیتن ایج آئی 1603 سے لے کر 1625 تک اس کے بعد جاکوبین ایج آئی جس سے رینیسہ کا زوال شروع ہوا اور اس کے بعد کیرولین ایج جو کے لیٹ رینیسہ کے نام سے بھی مشہور ہے 1625 سے لے کر 1649 تک 1649 میں رینیسہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ تو اپنے عمر کے اس کچھے حصے میں جذبات کے افراد کی وجہ سے بہت زیادہ جذباتی اور مغرور اور گمنڈی قسم کا انسان ہونے کی وجہ سے وہ ناکام رہا جس کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی کہ 1649 کے اندر اس کو قتل کرنا پڑا انگلینڈ کے ہی لوگوں نے پارلیمنٹیرینز نے آلیور کروم ویل کی سربراہی میں اس کی لیڈنگ میں اس کو قتل کیا اس کے بعد آلیور کروم ویل جو ہے وہ ان کا لیڈر بنا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1649 سے لے کر 1660 تک یہ 12 سال ایسے ہیں 11-12 سال ایسے بنتے ہیں کہ ان سالوں کے اندر انگلینڈ کے اندر کوئی کنگ نہیں تھا کوئی پرائیم میریسٹر نہیں تھا ایک صرف ان کا لیڈر تھا آلیور کروم ویل جو کہ اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے رد کر دیا گیا اس کے بعد اس کا بیٹا آیا تو جیسا کہ چارلس ون کو مار دیا گیا تھا لیکن اس کا جو بیٹا تھا چارلس سیکنڈ یاد رکھی یہاں سے بات سمجھنے کی ہے چارلس سیکنڈ بھا گیا تھا فرانس اب وہ وہاں پر جا کر خاموشی سے نہیں بیٹھا رہا اس نے وہاں پر جا کر اپنی فوج تیار کی اپنے مخلصین بندے اکٹھے کیے اور ایک مکمل فوج تیار کی اور سکسٹین سکسٹی کے اندر اپنے ہی ملک انگلینڈ پر آ کر حملہ کر دیا اور واپس اپنی بادشاہت حاصل کر لی اور ویسے بھی ان گیارہ سالوں کے اندر انگلینڈ کی پوری عوام کو یہ بات اچھی طرح ریویل ہو چکی تھی کہ کنگ کے بغیر ہمارا کوئی گزارہ نہیں ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنے اس ملک کو ہمیں عوام کو منظم رکھتا اس طرح اور کوئی نہیں رکھ سکتا تو انہیں جلد ہی ایک بادشاہ کی ضرورت تھی جو کہ ان کو سکسٹین سکسٹی کے اندر چارلز ون کے بیٹے چارلز ٹو کی صورت میں ملا تو درمیان میں چونکہ گیارہ سال منارکی نہیں تھی تو گیارہ سال کے بعد منارکی بادشاہت ریسٹور ہو رہی تھی دوبارہ واپس آ رہی تھی تو اس وجہ سے اس دور کو ریسٹوریشن پیریٹ کہا جاتا ہے یہ شارٹ کویسٹن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایکزیمز میں آتا بھی ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے ویسے بھی عام طور پر تو ریسٹوریشن ایج کو ریسٹوریشن ایج کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر منارکی ریسٹور ہوئی تھی جو کہ پہلے کیلولین ایج کے بعد ختم ہو گئی تھی درمیان میں کومن ویلت کا پیریٹ رہا اس دور کے اندر کوئی منارکی انگلینڈ کے اندر نہیں تھی تو ابھی دوبارہ منارکی واپس آئی جس کی وجہ سے اس کو ریسٹوریشن ایج کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اور اول ٹریڈیشن اس دور کے اندر ریسٹور ہوئے مثلا نیو کلاسیکل ایج جو تھی اس کی کافی چیزیں اس دور کے اندر آئیں جو کلاسیکل چیزیں تھیں ان کی واپسی شروع ہوئی اس لیے اس دور کو نیو کلاسیکل بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ تھوڑی تقسیم کر لیتے ہیں اس دور کو یہاں سے جیسے رینیسا پیچھے تھا نا رینیسا اس دین چار دور ادوار تک چلا تھا یہاں سے نیو کلاسیکل یعنی کلاسیکل کے بعد اتنا عرصہ رہا بہت سارے ادوار گزرے کافی آرٹ میں تبدیلی آتی رہی اب پھر دوبارہ کلاسیکل کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے تو نیو کلاسیکل پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ تین بڑے حصوں میں تقسیم ہے جن میں سے پہلا حصہ ریسٹوریشن ایج ہے جو کہ سکسٹین سکسٹی سے لے سکسٹین ایٹی ایٹ تک بھی مانی جاتی ہے سیونٹین ہنڈر تک بھی مانی جاتی ہے اس کی وجہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد اگستن ایج سکسٹین ہنڈر سے سیونٹین ہنڈر سے سیونٹین فیفٹی تک اور ایج آف جانسن سیونٹین فیفٹی سے سیونٹین نائنٹی ایٹ ایڈی تک تو یہ تین مین بڑے ادوار ہیں مین بڑے پیریڈز ہیں جو کہ نیو کلاوسٹیکل کے انڈر آتے ہیں اب یہ نیو کلاوسٹیکل کیا چیز ہے یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے یہاں تک ہم نے جانا کہ ریسٹوریشن ایج کو ریسٹوریشن ایج کیوں کہا جاتا ہے اور دوسری بات ہم نے یہ جانی کہ ریسٹوریشن ایج میں کنگ کون تھا اور وہ کیسے بنا انتیس مئی ٹونٹینائن مئی سکسٹین سکسٹی کے اندر جیم سیکنڈ کو سوری چار سیکنڈ کو بادشاہ دوبارہ بنایا گیا اب ہم اس دور کے مین فگرز اور مین فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں حالات و واقعات کیسے تھے اس کے بعد پھر رائٹرز اور ورکس کی طرف جائیں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے بہت لمبے عرصے سے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس ان کے درمیان لڑائیاں چلتی ہی آ رہی ہیں انگلینڈ میں کبھی عوام پیوریٹنس ہوتی ہے تو کینگ کیتھولکس کا بنا دیے جاتا ہے اور اگر کینگ پیوریٹنس کا ہوتا ہے تو عوام کیتھولکس ہو جاتی ہے یعنی الٹا ہوتا رہتا ہے تو کافی عرصے سے یہ لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں تو اس دور کے اندر ایک نیا رییکشن ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پچھلے زیادہ عرصے سے عوام جو تھی وہ زیادہ تر پیوریٹنس تھی پارلیمنٹیرینز بھی پیوریٹنس تھے تو اس دور کے اندر چونکہ منارکی واپس آئی تھی اور بھی ریسٹوریشن ہوئی تھی تو ہر چیز کی ریسٹور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چارس ون جو ہے وہ چاہتا تھا کہ میں ہر چیز کو ریسٹور کروں وہ کیتھولکس فرقے کی ایک لڑکی سے اس نے شادی کی تھی تو اس کے بعد اس کے نظریات تبدیل ہو گئے تھے جس کے وجہ سے اس کے عوام کے دل میں اس کے لئے نفرت پیدا ہو گئے اس کو ختم کرنا پڑا تو وہ بھی اس ہر چیز کو ریسٹور ہی کرنا چاہتا تھا لیکن عوام اس وقت سمجھی نہیں اور اب اس کا بیٹا جب گدی پر بیٹھا تو اس نے ہر چیز کو ریسٹور کر دیا تو اب ہر ہر پیوریٹن کے خلاف کیتھولک کی آواز بلند ہوئی اور نہ صرف آواز بلکہ ان کے خلاف ان کے تیر بھی کمانوں سے باہر آئے اور تلواریں نیام سے نکالی گئیں دوسرے نمبر پہ اس طور کے اندر دو پولیٹیکل پارٹیز بہت زیادہ بہت زیادہ پاور میں آئیں جن میں سے ایک ویگ اور دوسری ٹورے ان میں سے جو پہلی ہے ویگز یہ پروٹیسٹنٹس کی جماعت تھی اور کنگ کے خلاف تھی اور جو دوسری تھی ٹوریز وہ کنگ کے ساتھ تھی اور کیتھولکس کے ساتھ تھی اور ان کے پیوریٹنس کے خلاف تھی یعنی کنگ کی اور کیویلئر پویٹس کی جو جماعت تھی وہ تھی ٹورے یا ٹوریز اور جو پیوریٹنس کی جماعت تھی جو پیوریٹنس کی پولیٹیکل پارٹی تھی وہ تھی ویگ یہ دو چیزیں ہوں گی تیسرے نمبر پہ سکسین سکسی ٹو کے اندر ایک رائل سوسائٹی قائم کی گئی بادشاہی لیول پہ ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل پذیر ہوا جس کا مین مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر سائنٹیک ریسرچ کی جائیں تو اس بات سے میں پتا چلا کہ یہ دور موڈرن ایج کی طرف بڑھ رہا ہے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بنیاد جو ہے وہ اس دور کے اندر ہی رکھی گئی تھی اور سر آئسیک نیوٹن اس کا مینبر تھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ایک اور بہت بڑی کامیابی اس دور کے اندر دیکھنے میں ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ سکسین ایٹی نائن کے اندر وہ یہ تھی کہ سکسین ایٹی نائن میں ایک بل آف رائٹس یہ ایڈاپٹ کیا گیا جس کے اندر منارک اس کی پاور زیادہ ہو گئی اور پارلیمنٹ کی پاور بہت کم ہو گئی اور سکسین نائنٹی فائیو کے اندر یہ بڑی کامیابی جو پریس پرنٹنگ مشین تھی اس کو لوگوں کے لئے فری کر دیا گیا تاکہ تمام وہ لوگ جو لکھتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم اپنے اس کام کو شائع کروا سکیں شرمندگی کی وجہ سے پیچھے پیچھے رہتے ہیں تو ان کو کھلی ازادی دی گئی کہ وہ جب اپنے خیالات کا اظہار کریں عوام کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ اس دور کے مین بڑے فیچرز کیا تھے حالات و واقعات کیسے تھے یہ دوتے پلٹیکل اور ملکی حوالے سے تھوڑے لٹریری حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چینجنگز آئیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کلاسک لٹریچر اس کی دوبارہ ریسٹوریشن ہوئی وہ دوبارہ ریسٹور ہوا تو جو انشنٹ گریک اور رومنز رائٹر تھے ان کو کوپی کیا گیا ان کے ورک جو ہے ان کو بہت زیادہ انگلینڈ کے اندر لائیا گیا بعد میں اسی کو کوپی کر کے اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا گیا اس کے علاوہ اس دور کے اندر بہت بہت زیادہ مشہور ایلیجیز لکھی گئیں سوری ایپکس لکھی گئیں اور ایک اور بات کہ ڈراما بڑی اہم چیز ہے ایلیزابیتن ایج کے اندر یہ ڈراما اپنے پیک پر تھا اس سے پہلے بھی اتنی پیک پر نہیں گیا اس کے بعد بھی اتنی پیک پر نہیں گیا جتنا کہ اس دور میں رہا تھا تو اس دور میں بھی ڈراما پر اس نے توجہ دی چار سیکنڈ جو تھا یہ اپنے باپ کی طرح نہیں تھا بلکہ یہ اس نے تو اس کے باپ نے تو بلکل تھیٹر ہی باندھ کروا دی تھی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تھیٹر کو کھلوایا تھیٹر کو کھلوا کر اس نے اس طرف توجہ دی ڈراما کو اتنی زیادہ اہمیت ویسے نہیں دی گی اس دور میں لیکن اس دور میں بھی ڈراما اچھا چلتا رہا ایک اور بہت اہم چیز جو کہ لٹریچر کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ کومیڈی آف مینرز اور ہیروئیک ٹریجڈی یعنی پلے کے اندر پروز کے اندر ہیروئیک کپلٹس اس کا استعمال کرنا یہ دو چیزیں بہت زیادہ اچھی انداز میں اور نئی چیزیں تھی متعارف کروائے گئیں جو کہ بعد میں الیکسینڈر پوپ وغیرہ نے بھی اس کا استعمال کیا اس کے علاوہ سیٹائریکل ورسز ان کا بھی بہت زیادہ چرچہ ہوا اس کے علاوہ اس دور میں کچھ ایسی چیزیں لکھی گئیں جو کہ آج تک بہت سارے ممالک میں نسابوں کے اندر کورسز کے اندر شامل ہیں تو ان کو بھی ہم لٹریچر کے ابھی ہم بات کریں گے نا ورکس اور رائٹس کی اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے تو یہاں تک ہم نے پولٹیکل حالات بھی دیکھ لیے ملک کے اور لٹریری حالات و واقعات بھی دیکھ لیے تو یہ بات ہمیں اچھی طرح ریویل ہو گئی کہ اس دور کے اندر چارلز سیکنڈ جو تھا وہ لٹریچر میں تھوڑا انٹرسٹ رکھتا تھا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی جان لی دی یہ وجہ یہ تھی کہ جب یہ فرانس میں گیا نا بھا کر تو جہاں پہ انسان جاتا ہے وہاں پہ وہاں کا سر لا محالہ اس پر ہر حال میں ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے جیسا کہ چارلز سیکنڈ یعنی اس کا باپ اس نے جب پروٹیسٹنٹ ہونے کے باوجود کیتھولک عزم کے لڑکی سے شادی کی تو پھر اتنا ان کا حامی ہو گیا کہ اپنے سارے ملک کو کیتھولک کرنا چاہتا تھا تو یہ چارلز سیکنڈ جو تھا یہ فرانس میں رہ کر آیا تو یہ فرنچ بہت زیادہ کلچر دے کر یہاں پہ آیا ان کی بہت ساری چیزیں اٹھا کر لیا لٹریری حوالے سے تو اس کا اثر بھی ہمیں ان چیزوں میں ملتا ہے یہاں تک میرے خیال سے بہت کافی ہے جو ہم نے سوشل ایشیوز بغیرہ پہ اور مین فگرز پہ بات کر لی اب آگے چلتے ہیں مین اس کے رائٹرز پہ بات کرتے ہیں رائٹرز اس دور کے بہت بڑے بڑے کون تھے تو اس دور کا ایک بہت بڑا نام جان میلٹن جو کہ آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں جہاں پہ انگلیس پڑھائی جاتی ہے لٹریچر کے اندر بہت زیادہ کورسز میں شامل ہے ہم نے خود اس کی ایک پڑی ہے سونٹ آن اس بلائننس ورلڈ فیمس اس کی یہ جان میلٹن کی ہے اس کے علاوہ اس نے ویسے تو جان میلٹن کا یہ دور نہیں تھا اس سے پہلے ہی جیکوبین ایج کے اندر اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اسی دور کو ایج آف میلٹن بھی کہا جاتا ہے اس دور کے اندر اس نے بہت ساری اپنی اہم چیزیں لکھیں جس میں پیرڈائز لاسٹ جو کہ انگلیس کے اندر بہت بڑی ایپک مانی جاتی ہے سکسین سکسین سیون کے اندر لکھی اور اس کو پبلش کروایا گیا اس کے علاوہ اور بھی اس نے لکھی پیرڈائز ری گینڈ سیمسن ایگونیس یہ دونوں سکسین سیونٹی ون کے اندر لکھی گئیں اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا نام جان بنین جو کہ آج بھی بہت زیادہ بہت زیادہ لٹریچر میں پڑھایا جاتا ہے اس کی ایک بہت بڑی الیگری ہے الیگری پروز میں ہے اس دور کا ایک بہت بڑا نام یہاں تاکہ اس ایج کو ریسٹوریشن ایج کو ایج آف ڈرائیڈن بھی کہا جاتا ہے یاد رکھئے گا تو جان ڈرائیڈن ایک بہت بڑا پوئیٹ تھا اس نے کافی چیزیں اس دور کے اندر لکھی آل پر لو دے انڈیان ایمپرر ایپسیلم اینڈ ایکیٹو فل میک فلیکنیو ورلڈ فیمس اور اس کے علاوہ دے ایسی آف ڈرائیڈک پوئیٹ سے بہت زیادہ مشہور سکسین سکسی ایٹ کے اندر پبلش کیا گیا اس کے علاوہ سیمول بٹلر اس کا ہڈی بیرس اور ایک اور بہت بڑا نام جان لوگ اس کا این ایسی کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ سکسین نائنٹی کے اندر پبلش کیا گیا بہت بڑا نام ہے اس کے علاوہ ویلیم ویچل اس کی بہت بڑی دو ورکس ہیں دا کنٹری وائف اور دا پلین ڈیلر ایفرا بن اور یہ ایک لڑکی تھی تو یہ ہمیں پہلی بار ایک لڑکی کے کام مل رہا ہے تو اس سے پہلے اگر عورتیں کام کیا کرتی تھی ورکس میں لٹریچر میں تو ان کا نام نہیں پبلش کیا جاتا تھا کیا تو اتنا زیادہ لیزا بیتنے سے پہلے مردوں کا بھی نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت سے پہلے یعنی انگلو سیکسنز کے دور میں انگلو نورمنز کے دور میں لوگ اپنے نام اپنے ورکس کے نیچے اپنا نام نہیں لکھا کرتے تھے شاید وہ شرمندگی محسوس کیا کرتے تھے یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے وومنز کبھی اتنا کھل کے سامنے نہیں آئیں لٹریچر کے اندر تو اس دور میں لٹریچر میں اور تھیٹر میں دونوں میں وومنز کو آگے آگے لائے گیا تو ایفرا بن جو کہ سکسٹین فورٹی سے لے کے سکسٹین ایٹی نائن تک اس کی دورہ دورہ حیات ہے تو اس دور کے اندر اس نے در ہوور ایک ریسٹوڈیشن کامیڈی لکھی اور اورونو کو سکسٹین ایٹی ایٹ کے اندر اپروز فکشن اس نے لکھا تو فکشن اور سائنٹیفک چیزیں یہ بھی اس دور کے اندر بہت زیادہ رہیں اس کے علاوہ ویلیم کانگریب بہت مشہور نام ہے اس نے لف فار لف اور دا ڈبل ڈیلر دا وی آف دا ورڈ یہ تین چیزیں لکھیں اس کے بعد جارج فرقاہر اس نے دا ریکلوٹنگ آفیسر یہ اس کا بہت مشہور ورک ہے تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا اس دور کے اندر سب سے زیادہ مشہور چیزیں کونسی ہوئیں نیو کلوسی سیزم کا لوگوں کے اندر بہت زیادہ تاثر تھا اس سے متاثر ہو کہ پوئیٹس نے رائٹڈس نے اور باقی جتنے بھی آرٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان سب نے اس دور کو نیو کلوسی سیزم کے تحت لے کر آگے چلا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریسٹوریشن ایج میں منورکی کیسے واپس آئی اور اس دور میں حالات و واقعات کیا تھے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ منورکی واپس تو آئی لیکن جو اللہ نے والا تھا اس کے ساتھ کیا عشر ہوا تو سکسٹین ایٹی فائیو کے اندر اس کے ساتھ اس کی ریایہ کی بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے درمیان خلا پیدا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو گیا تو سکسٹین ایٹی فائیو ایٹی ایٹ کے اندر ایک بلڈ لس ریولیشن ہوئی ہے یعنی ایک تحریک چری گلوریس ریولیشن یا بلڈ لس ریولیشن کے نام سے مشہور ہے جو کہ اس کے خلاف چلائی گئی اس کے اندر کوئی خون خرابہ خون ریزی نہیں ہوئی تھی تو یہ فرانس بھاگ گیا کیونکہ لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے یہ فرانس بھاگ گیا اس کے بعد ویلیم تھرڈ آف فرانس دہ ہزبنٹ آف میری اور دہ ڈاٹر آف جیمز سیکنڈ کیم ٹو پاور اور ویلیم نے ہی اس کے بعد انگلینڈ کو سترہ سو دو تک رول کیا اور اس دور کے اندر کوئی زیادہ ہمیں اہم کام نہیں ملتا آئی ہوپ کہ یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایشیو ہو تو ہم اسے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اینڈ تینکیو سو مچ فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی